اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو انگلیش لیٹریچر اور لنگویسٹکس آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹی ایس ایلیٹ کی بیوگرافی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جنرل کی فیکٹس سٹڈی کریں گے ٹی ایس ایلیٹ کی لائف سے ریلیٹڈ ان کے میجر ورکس دیکھیں گے ان کا رائٹنگ سٹائل دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ٹی ایس ایلیٹ ایسا پوائٹ کیسے تھے اس ایلیٹری کریٹک کیسے تھے ان کے میجر ایسے کون کون سے ہیں ان کا ایک بہت ایمپورٹنٹ ایسے ہے ٹریڈیشن اور انڈیویجول ٹیلنٹ اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کے اندر ہمیں ان کی میجر آئیڈیالوجی پتا چلے گی اس ایلیٹ ایس ایلیٹ اس کے علاوہ انہوں نے جو ٹرم یوز کی اپجیکٹیف کوریلیٹیف دیکھیں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ان کے جنرل انٹروڈکشن سے توماس ٹرن ایلیٹ واس بورن اون سپتمبر ٹونٹی سکس ایٹین ایٹی ایٹ ان سینٹ لویس میزوری یونائٹی سٹیٹس انڈ ہی ڈائیڈ اون فورت جنوری نائنٹین سکٹی فائف ان لندن ایلیٹ نے لیٹریچر کے اندر بہت زیادہ کام کیا وہ ایک پوائٹ بھی تھے ایک پلی رائٹ بھی تھے ایک لیٹری کریڈک بھی تھے ایسے ایسٹ بھی تھے اور ایڈیٹر بھی تھے ہیس فادر نیم واس ہینری ویر ایلیٹ اور ہیس مدر نیم واس شارلیٹ شیمپ سٹرنز ان کی فرسٹ وائف کا نیم تھا ویون ہی ووڈ اور ہی مرید وید ہر ان نائنٹین فیفٹین لیکن ان کی مریج اتنی سکسیسفل نہیں تھی ان کی سپریشن ہو گئی ایلیٹ کی جو آؤٹسٹینڈنگ کنٹریبیشن تھی پویٹری اور کرٹیسیزم کے اندر اس کے وجہ سے انہیں اب ہم بریفلی ایلیٹ کا رائٹنگ سٹائل دیکھ لیتے ہیں تو لیٹریچر میں ایلیٹ کی بہت زیادہ کنٹریبیشن ہے کیونکہ ایلیٹ ایک موڈرن پویٹ ہے ٹونٹیت سینچری سے بلانگ کرتے ہیں تو انہوں نے موڈرن پویٹری کے اندر بہت زیادہ کام کیا انہوں نے انویٹیو ٹیکنیکس یوز کی وہ اپنے لیٹری ورکس کے اندر کلچر کو ہسٹری کو ہمیشہ زندہ رکھتے تھے ڈیفرنٹ لیٹری ورکس سے دوسرے رائٹرز کے دوسرے پویٹس کے کام سے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے بہت زیادہ ریفرینسیز یوز کرتے تھے اس طرح سے ان کا ماننا تھا کہ لیٹریچر زندہ رہتا ہے کہ ورک کے اندر آپ کو بلینڈنگ نظر آئے گی ڈیفرنٹ لیٹریری ٹریڈیشنز کی کلاسیکل، میتھولوجیکل، ریلیجیز، انفلوینسیز نظر آئیں گے ان کے ورک کے اندر وہ ریلیجیزن کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے اگر آپ ان کے ورک کو ریڈ کریں تو اس کے اندر آپ کو ایک ہیڈن میسیج ملے گا کہ جو لوگ اپنے ریلیجیزن سے دور ہو جاتے ہیں وہ کس طریقے سے ڈیوہ سٹیٹیڈ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ سپیرچوالیٹی کی بہت زیادہ بات کرتے تھے موریلیٹی پہ بہت زیادہ امفیسائز کرتے تھے اوکے اب وہ ایسا پوائٹ کیسے تھے ایلیٹ کا جو پوائٹی کا سبجیکت تھا وہ مورڈرن مین تھا کیونکہ وہ ٹونٹی ایتھ سینچوری سے بلانگ کرتے تھے اور وہ مورڈرن ایش تھی تو وہ مورڈرن مین کے بارے میں بات کرتے تھے ان کی تھیمز کے عوضی تھی سپیرچوال ایمپنینیس وہ کہتے تھے کہ جو مورڈرن مین ہے وہ بلکل ڈیوہ سٹیٹیڈ ہے ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر سپیلچوالیٹی نہیں ہے اس کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے وہ اتنا بیزی ہے اپنی لائف کے اندر کہ اس کے پاس نیچر کے لیے بلکل ٹائم ہی نہیں ہے انہیں نے اس بات کو بار بار ڈسکس کی ہے کہ مورڈرن مین بلکل ہولو ہے بلکل شیلو ہے ان کے اندر ایمپٹینیس ہے یہ اپنے ریلیجن سے دور ہے ان کو اپنے سینڈر کا نہیں پتا یہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں اپنے سینڈر سے اور یہ لوگ اس دنیا کے جو ورڈلی افیرز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ انڈلجڈ ہو گئے ہیں تو ان کی جتنی بھی پویٹری ہے نا اس کے اندر آپ کو اس سے ریلیٹڈ ٹیمز نظر آئیں گے اب کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹی ایسی لیٹ ایک کریٹک بھی تھے تو ان کا کریٹیسیزم کے اندر کیا رول ہے اور کتنی کنٹریبیشن ہے اب ان کے جو میجر ایسیز ہیں کریٹیسیزم کے اندر وہ ہے اور یہ ایک کلیکشن ہے اس کے اندر انہوں نے کافی لیٹری ٹاپکس کے بارے میں بات کی کہ نیچر آف پویٹری پویٹری کیسی ہونی چاہیے یہ کریٹیسیزم کا کیا رول ہوتا ہے پویٹری کے اندر یا لیٹریچر کے اندر ڈیفرنٹ پویٹس کے کام کو انہوں نے ڈسکس کیا شیکسپیئر کے دانتے کی کہ وہ لوگ کس طرح کام کرتے تھے نیکسٹ ہیم لیٹ اینڈ ہیس پروبلمز انہوں نے بولا کہ شیکسپیئر کا جو یہ پلے ہے ہیم لیٹ یہ ایک آرٹیسٹک فیلیر ہے اس کا جو کریکٹر ہے ہیم لیٹ اس کے اندر اتنے کنفلیکٹ سے کہ وہ صحیح طریقے سے آڈیس کو کنویننگ کر پایا ایک طرح کا کنفیوز کریکٹر تھا نیکسٹ ہے دی میٹا فیزیکل پویٹس ایکشلی جو میٹا فیزیکل پویٹس تھے جون ڈن جورج ہربرٹ انڈریو مارویل ان سب کے لیے ایلیٹ نے ایک ٹرم یوز کی تھی یونیفیکیشن آف سینسیبیلیٹی ایلیٹ کہتے تھے ان پویٹس کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ یہ تھوٹس اور فیلنگز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ان کی پویٹری کے اندر ایسا نہیں ہے کہ تھوٹس ہو اور ایموشنز بلکل ہی نہ ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایموشنز ہو اور تھوٹ بلکل بھی نہ ہو تو یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں ان کو آپس میں مرچ کر کے چلتے ہیں نیکسٹ ایسے ہے The Function of Criticism اس ایسے کے اندر ایلیٹ نے ہمیں بتایا ہے کہ پرپس کیا ہوتا ہے کریٹسیزم کا اس کی ایمپورٹنس کیا ہے انہوں نے ایمفیسائز کیا کہ اوبجیکٹیو ایویویشن ہونی چاہیے جب آپ پویٹری یا کسی بھی لیٹری ورک کو ایویویٹ کر رہے ہیں ایسیس کر رہے ہیں تو وہ بلکل اوبجیکٹیو ہونا چاہیے اپنے بائیس نہیں ہونا means کہ آپ نے اپنے پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کو بلکل سائٹ پہ رکھ کے اس پویٹری کو جج کرنا ہے تو دیز ایسے پروائیڈ اس ویلویبل انسائٹ انٹو ہیس تھوٹس آن پویٹری ان کی پویٹری کے بارے میں ٹریڈیشن کے بارے میں کریٹسیزم کے بارے میں کیا بلیفز تھے کیا تھوٹس تھے ان کے بارے میں ہمیں ایک انسائٹ ملتی ہے اس ایسے کے اندر اس کے علاوہ یہ ان کی میجر کنٹریبیشن ہے لیٹری کریٹسیزم کے اندر نیکسٹ میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو ٹریڈیشن انڈ انڈیویجول ٹیلنٹ ہے اس ایسے کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی کیونکہ یہ نا ان کے جتنا بھی لیٹری ورک ہے نا جتنا بھی ان کا کام ہے اس سب کی بیس ہے it is base for all his لیٹری ورک اور ان کی جو جنرل آئیڈیالوجی ہے ان کا جو مائنڈسیٹ تھا اس کو بھی جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے اس ایسے کو سمجھنا ضروری ہے یہ پوائنٹس جو ہیں کہ آپ ان کے جنرل انٹرودکشن کے بارے میں اگر آپ کو کوسٹن آجائے نا تو آپ اس میں بھی مینشن کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کوسٹن آجائے کہ تی ایس ایلیٹ ایز ایز ای پوئیٹ کیسا ہے تو اس کے اندر بھی آپ یہ پوائنٹس مینشن کر سکتے ہیں اگر ایلیٹ ایز 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 ای الیٹری کریٹک آپ کو کوسٹن آجائے تو اس میں بھی آپ یہ پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اس کے جنرل ویوز ہیں ترڈیشن کے بارے میں اس کے پوائیٹ کے بارے میں کیا ویوز ہیں اس کے کریٹیسزم کے بارے میں جنرل کیا ویوز ہیں اس سب کے بارے میں یہ ایسے ایک جنرل انٹرودکشن ہے تو ترڈیشن ان انڈ انگلیش لینگویج کے اندر اب تک لٹریچر لکھا جا چکا ہے وہ سب کچھ ایک دوسر سے ملا ہوا ہے وہ بولتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے ٹریڈیشن کو بالکل چھوڑ دیں کوئی بھی اگر رائٹر ہے کوئی بھی پوئیٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹریڈیشن کو ساتھ لے کر چلے اس سے اچھی چیزیں نوٹس کرے ان کی جو بری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے اور اس سے کچھ نیا پروڈیوس کرے اس طرح کیا ہوگا آپ کے پریزنٹ پاس فیوچر میں ایک لنک ڈیویلپ ہو جائے گا تو سارا لیٹریچر جو کیا ہے وہ ایک لیونگ ہول کی طرح آپ کے سامنے آئے گا نیکسٹ ہے دہ ایمپرسنل لیچر آف پوئیٹری اس ایسے کے اندر ایمپرسائز کرتا ہے کہ جو ایک پوئیٹ ہے اسے بلکل ایمپرسنل ہونا چاہیے مینز اسے بائسٹ نہیں ہونا چاہیے اسے جب وہ کوئی کام کرے کسی اوبجیکٹ کے بارے میں لکھے کسی چیز کو ڈسکس کرے کسی آئیڈیا کو ڈسکس کرے تو اس کو کسی بھی چیز کی سائیڈ نہیں لینے چاہیے اس کو اپنے پرسنل لائکس اور ڈسک لائکس بلکل سائیڈ پر رکھنے چاہیے اور بلکل انبائسٹ ہو کر پوئیٹری کرنی چاہیے نیکسٹ پوئیٹ جو اس نے اس ایسے میں منشن کیا وہ یہ ہے کہ رول آف انڈیویجول ٹیلنٹ مینز کہ ایک پوئیٹ کا ٹیلنٹ کیا ہے اوریجنل ٹیلنٹ کیا ہے اس کے لئے پوئیٹ وہ ہے جو اپنے ٹریڈیشن کو ساتھ لے کر چلے اپنے ٹریڈیشن کو ایویلویٹ کرے اسے سمجھے اسے اوبزارف کرے اور پھر اسے فیلٹر کرے مینز اس کے اندر جو چیزیں ہیں جو انیسیسری ہیں ان کو بلکل ڈیٹیچ کر دے اور جو ایجنل چیزیں ہیں جو اس لیٹریچر کی اسنس ہے جسٹ ہے اسے لے کر آگے چلے اور کچھ نیو کریٹ کرے اس سے کیا ہوگا ٹریڈیشن بھی ساتھ سال چلتا رہے گا اور کچھ نیو بھی کریٹ ہو جگا نیکسٹ ہے ہسٹوریکل سنس سو ایلیٹ کیا کہتا ہے ہسٹری کو بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے اس نے کیا بولا کہ ہسٹوریکل سنس ہونی چاہیے رائٹر کے اندر پوئیٹ کو لیٹری ورکس کا جو ٹریڈیشن ہے جو ٹرینس چلتے آ رہے ہیں اس سے پہلے کیا کیا کام تھا کس طرح رائٹر لکھتے تھے کون کون سی ٹیکنیکس یوز کرتے تھے کس طرح کا کام کرتے تھے ان کی پوئیٹری کے سبجیکٹس کیا تھے تھیم کیا تھی لینگویج کیا تھی یہ سب کچھ اسے پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہی وہ کچھ میننگ فول کریٹ کر سکتا ہے نیکسٹ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے لیٹری ورک کے اندر اوبجیکٹس ہیں جیسے ایمیجز بیکگراؤنڈ میوزک بیکگراؤنڈ کلرز کریکٹر کی اپیرنس ان کے ڈائلاؤگز یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپس میں ریلیٹ کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہورر ایمیجز دکھا رہے ہیں اور پیچھے لافنگ میوزک چل رہے ہیں اس طرح کیا ہوگا کہ وہ چیزیں جو انسی ہیں نا وہ آڈینس کے اندر وہ پرٹیکلر ایموشن ایووک نہیں کریں گے جیسے ایک فنی سین ہے آپ دکھانا چاہ رہے ہو کہ کریکٹر جو ہیں وہ ہیپی ہیں تو آپ پیچھے ہوریفائنگ میوزک چلا رہے ہو تو وہ آڈینس کے اندر لافنگ کیسے کریئٹ کرے گا ان کے اندر ڈیلائٹ کیسے کریئٹ کرے گا تو کیا ہے کہ آپ جو دکھانا چاہ رہے ہونا وہ آپ کی فیلنگ ایووک نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے سارے اوبجیکٹس جو ہیں وہ آپس میں کوریلیٹ نہیں کر رہے تو یہ تھی اس کی تھیوری اوبجیکٹیو کوریلیٹیو کی ای ہوپ سو کہ آج کا یہ اوورویو ضرور آپ کے لیے ہیلپ فول ہوگا جنرل آئیڈیا ہو گیا ہوگا ایلیٹ کے بارے میں اس کے ورگ کے بارے میں اس کی بیوگریفی ہے اس کے بارے میں اور اس کا لکھنے کا سٹائل کیا ساتھا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ